جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریہ سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا جمعہ والے دن مارکٹ نے اسی پوائنٹس نکالے لیکن اگر ہم مارکٹ کا ہائی دیکھیں تو جمعہ والے دن مارکٹ کا ہائی تریسٹھ ہزار نو سو یعنی کہ آل موسٹ جو ہے وہ تقریباً چونسٹھ ہزار کا تھا لیکن مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ تریسٹھ ہزار دو سو بیاسی یعنی کہ تریسٹھ ہزار تین سو کے قریب ہوئی ہے اور مارکٹ نے لگ بھگ کوئی سات سو کے قریب جو پوائنٹس ہیں وہ نکالے ہیں دیکھئے اس سے ایک دن پہلے مارکٹ میں جس وقت ایران اور پاکستان کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں اس وقت مارکٹ نے اچھے خاصے پوائنٹس نکالے تھے ایک ہزار پوائنٹس کے قریب مارکٹ کا لو لگ چکا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ نے ریکاور کیا تو اگر آپ دونوں کا جائزہ لیں دونوں دن کو اگر آپ کمپیر کرنے کی کوشش کریں تو جمعے رات والے دن جتنے پوائنٹس مارکٹ نے ریکاور کیے تھے دیورنگ دا سیشن اتنے ہی پوائنٹس جو ہیں وہ مارکٹ نے فرائیڈے والے دن لوز کیے ہیں دیورنگ دا سیشن تو ایک اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس اپرچنیٹی جو ہے اس کو اگلے دن ڈیزولو کر دیا گیا یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ڈے ٹریڈ کرتے ہیں انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اب یہاں پر میں ایک دو باتیں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے آپ اسی طرح سے اپرچنیٹس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح سے کہ میری اپنے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلو ٹریڈرز ہیں اور چونکہ ٹائم کا ڈیفرنس ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ چیز لیول پر آئے تو ہم اس کو بائے کریں یعنی کہ ہم اس کا انتظار کریں گے اس کے لیے چاہے جو ہے وہ ہمیں تین دن پانچ دن آٹھ دن دس دن پندرہ دن یا ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے کسی شیئر کے لیول پر آنے کے لیے اسی طرح سے جو لوگ ڈے ٹریڈ کا کام کرتے ہیں انہوں نے ڈے کی بنیاد پر اپرچنیٹی تلاش کرنا ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کو اینالائز کرنے نکلتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ خود سے یہ پوچھ لیا کریں کہ ہو یو آر آپ کیا ڈے ٹریڈر ہیں پھر آپ ڈے کی اپرچنیٹی تلاش کرتے ہیں اگر آپ سونگ ٹریڈ کرتے ہیں تو سونگ کی اپرچنیٹی تلاش کرتے ہیں اگر آپ سلو ٹریڈر ہیں تو سلو شیئرز کے اندر اپرچنیٹی تلاش کرتے ہیں ہماری یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ چونکہ ایک عام ایک جو مارکیٹ کے اندر جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ جو اکثر لوگوں کے کومنٹس اور میسیجیز ہمیں ملتے ہیں نا جی مارکیٹ سے ملتا کچھ نہیں ہے مارکیٹ سے ملتا کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھئے جمعہ رات والے دن مارکیٹ ریکوور کرتی ہے جمعہ والے دن لوگ جو ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیٹ ریڈ کی بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے جمعہ رات والے دن چیزیں اٹھائیں جمعہ والے دن ان کو پروفٹ ملیا تو انہوں نے بیچ دی اب یہ وہ آپ کے لئے اپرچنیٹی نہیں تھی آپ نے صرف تلاش کرنی ہے کہ آپ کے لئے اپرچنیٹی کہاں پر ہے وہ دو دن میں بھی مل سکتی ہے وہ دو ہفتوں میں بھی مل سکتی ہے تو اپنی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق شیئر کی تلاش کیلئے آگے چلتے ہیں کچھ خبریں ہیں اس کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ تیپ آگئے ہیں اب دوبارہ سے برادرم برادرم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو امید ہے کہ اس طرف سے اب مزید جو ہے وہ کئی ہماکتی جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ خبریں ہیں دو تین اس سے پہلے ذرا سرکٹ بریکر کا جائزہ لیتے ہیں اپر کیپ کی بات کریں تو ما شاء اللہ سے سات کمپنیز جو ہیں وہ ہمیں اپر کیپ نظر آ رہی ہیں لیکن اگر ہم لور کیپ کی بات کریں تو لور کیپ میں بھی ہمیں آٹھ کمپنیز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جن میں پاک سزوکی اور جوزف اینڈ فلیپس شامل ہیں دیکھیں جوزف اینڈ فنش کا تو خارجنا اتنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے پاک سزوکی کا جس کے حوالے سے کچھ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ صورتحال اتنی زیادہ اب مزید والاٹائل نہیں ہوگی اور یہ معاملہ جو ہے وہ بس اگلے ایک دن کے اندر نپٹ جائے گا ان کے ہاں جو پرائس کے حوالے سے جو معاملہ تھے وہ بھی اب سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جن کے پاس ہے وہ اپنا فیصلہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کمپنی کچھ نہ کچھ تو دے گی نہ آپ کو وہ لے لیجئے گا اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کیجئے گا اب مزید جو ہے وہ اگر آپ اس میں کچھ رسک لینے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اور شیئر تلاش کریں جب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ انہوں نے مارکٹ میں نہیں رہنا تو میرا خلاب آپ کا بھی اس شیئر کے اندر رہنے کا کوئی مقصد نہیں منتا آگے چلتے ہیں اور ایک خبر جو ہے وہ ایمیج کے حوالے سے ہے بلکہ ایمیج کے حوالے سے دو خبریں ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایمیج کا جو پروفٹ ہے وہ دوسرے کوارٹر میں ستائیس فیصل کم ہو گیا رائٹ دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے پچھتر پرسنٹ یعنی کہ جس کے پاس سو شیئر ہوں گے اس کو سیونٹی فائف شیئرز دیے جائیں گے رائٹ شیئرز اور یہ رائٹ ایشو کرنے جا رہے ہیں دس روپے پر اب دیکھیں جب رائٹ جو ہے وہ دس روپے پر ایشو ہوگا اور کمپنی کا جو پروفٹ ہے وہ بھی ٹونٹی سیونٹ پرسنٹ ڈیکلائن ہوگا تو ایٹس سیلف جہاں پر کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے پھر وہاں سے تو اس کا لوگ لگنا بنتا ہے اور امید یہ کرنی چاہیے کہ رائٹ ایشو ہونے سے پہلے پہلے اس شیئر کو دس روپے کے قریب کا ایک چکر لگانا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ دس روپے کے قریب جاتا ہے تو اس شیئر کے اندر اپرچنٹی جو ہے وہ لینی چاہیے ہمیں وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹونٹی سیونٹ پرسنٹ ٹھیک ہے جی اس کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہوا کمپنی اس کا پروفٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس نے یہ جو رائٹ ایشو کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے جو کہ میں اکثر اپنی ویڈیو اس کے اندر بیان کرتا رہتا ہوں مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنا کوئی کرزہ نہیں اتارنا یہ رائٹس کا جو پیسہ ان کے پاس آئے گا لہٰذا اگر یہ شیئر جو ہے یہ دس روپے کے قریب جاتا ہے جو کہ جانا چاہیے اس کو رائٹس سے پہلے تو وہاں پر اس میں اپورچنٹی لینے میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا ایک چیز لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ یہ شیئر جو ہے یہ جس وقت 75 فیصد اپنے لے کر آئے گا واپس رائٹس تو اس کی جو ای پی ایس ہوگی وہ مزید ڈیلیوٹ ہوگی تو اب یہ چونکہ ساری چیزیں ہیں تو ایک ویڈیو کے در ڈسکس نہیں ہو سکتی تو یہ موٹے موٹے سے پوائنٹ وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے باقی آگیا آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھئے نا میں نے یہ تھوڑی سی چیزیں بیان کر دی اب بہت سارے لوگ رابطہ کریں گے کہ جی کیا ہمیں ایمیج خرید لینا چاہیے کیا ہمیں نہیں خریدنا چاہیے یا آپ ہمیں ویڈیو کے اندر بتائیں کہ جی ہمیں اس کو خرید لیں یا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہی دوائی جو ہے وہ تمام امراض کے لیے نہیں ہوتی اب ہمیں کیا پتا کہ جس بندے نے یہ شیئر کریدنا چاہتا ہے وہ اس کو انویسٹمنٹ پوائنٹ ویو سے کریدنا چاہتا ہے ٹریڈنگ پوائنٹ ویو سے کریدنا چاہتا ہے ڈیویڈنڈ پوائنٹ ویو سے کریدنا چاہتا ہے شورٹ ٹم کے لیے کریدنا چاہتا ہے لانگ ٹم کے لیے کریدنا چاہتا ہے اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے ہے وہ کتنے شیئر کریدنا چاہتا ہے اپنے پورٹ فولیو کا کتنے پرسنٹ اس کو بنانا چاہتا ہے یہ سر ہزاروں سوال ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ویڈیو سے دیکھ کے جس وقت آپ شیئر کریدتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ویڈیو سے صرف آپ آئیڈیا لیا کریں یار اس کو تھم رول نہ مان لیا کریں تھم رول اسی صورت میں ہوگا جب آپ مکمل طور پر اس چیز کو ڈسکس کریں گے کسی کے ساتھ جا کے اگر آپ ڈسکس نہ کرتے ہوتے تو پھر حکیموں اور ڈاکٹروں کی کتابیں تو آپ کو بزار سے مل جاتی ہیں تو بندہ پڑھ کے علاج خود کیوں نہ کر لے کیا ضرورت ہے ان کو اتنا پیسہ دے کے ان کے ساتھ مشورہ کرنے کی تو بات کو تھوڑا سمجھا کریں اتنی محنت کا پیسہ ہوتا ہے آپ نے دس لاکھ روپے کے شیئر کریدنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کی اس کے اوپر جو آپ کا ہومورک ہے وہ دس روپے کا بھی نہیں ہوتا تو ہومورک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے آگے چلتے ہیں دوسری خبر جو ہے وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے دیکھیں جی کے الیکٹرک جو ہے وہ اب ہو گیا پاک صاف اور پاک صاف ہونے کی وجہ سے اس کو جو اس کا لائسنس ہے وہ بیس سال کے لیے جو ہے وہ ریڈیو کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کی ساری خطائیں معاف ہو گئی ہیں اب میرا خیال ہے کہ کے الیکٹرک دندگنی اور راج چگنی ترقی کرے گا اسی کے ساتھ ملتی جلتی یہ خبر جو ہے پاک صاف وہ اور یہ ہے کہ ماری پٹرولیم جو ہے اس نے ایک اور ایک اور ڈسکوری ماری ہے اور ماری پٹرولیم جو ہے یہ دندگنی اور راج چگنی ترقی کر رہا ہے اور آنے دنوں میں مزید کرے گا لہٰذا کے الیکٹرک بھی پاک ماری ماری ویسے ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا شیر ہے تو دونوں بہتر ہیں اب ان کے اوپر ہم مزید کمنٹ نہیں کرتے اور آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کینڈل سٹک کی کہ کیا سیچویشن ہے اس سے پہلے اگر ہم سیکٹر وائز جائزہ لیں تو مارکٹ میں اوورال پوزیشن اتنی بری نہیں ہے مارکٹ نے جتنی ریکاوری دکھائی تھی جمعہ رات والے دن صرف اتنی ہی ڈیزولو ہوئی ہے یہ کینڈل سٹک پر جائیں گے تو وولیوم بھی دیکھیں گے کہ کیا سیچویشن ہے فرٹیلائزر سیکٹر نے سسٹی فائف پوائنٹس ایڈ کیے ہیں آئل اینڈ گیس نے 24 آٹومویلز نے انیس بیس انویسمنٹ بینکس نے صرف تیرہ پوائنٹس ڈالے ہیں کمرشل بینکس نے بھی تیرہ پوائنٹس ڈالے ہیں پروپٹی نے صرف دس پوائنٹس ڈالے ہیں دن سو اینڈ سو مارکٹ میں وولیوم سکویز ہوا ہے تو جیسے جیسے وولیوم سکویز ہوگا ویسے ویسے آپ کو پوائنٹس بھی دردر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہاں پر میں ایک کردہ چلوں کہ ایران اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو معاملات ہیں یہ جانبوج کر کیے گئے ہیں تاکہ پاکستان میں الیکشن کو ڈلے کیا جا سکے یہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس قسم کی افوائنس جو ہے وہ سوشن میڈیا کا پھیلا رہے ہیں یہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پر جا کے اس قسم کی گھٹیا حرکات جو ہیں وہ نہیں ہوتی اس لیے اگر وہ ہوتی بھی ہیں تو وہ کسی اور حوالے سے ہوتی ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو برا بلا کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہمارے لوگوں کو صرف ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ ہی باگتے کرتے ہیں لیکن ہر بندہ یہاں پورا کا پورا ادارہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے اچھے کے امید رکھنے چاہیے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے آخر میں ڈسکس کرتے ہیں جی آج کی کینڈل کو کینڈل سٹک کی بات کریں تو سب سے پہلی جو سچویشن ہے یہاں پر وہ ہم دیکھیں گے کہ ڈے کی بنیاد پر جو کینڈل ہے وہ کیا کہتی ہے جی ڈے کی بنیاد پر یہ ہے کہ مارکٹ میں والیم بالکل نہیں ہے اور والیم کا نہ ہونا یہ دو انڈیکیشنز کرتا ہے لیکن میری جو رائے ہے یا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ والیم جو ہے وہ جس وقت سکویز ہو جائے تو وہاں سے ایک اپورچنیٹی جنریٹ ہوتی ہے یہ پہلے بھی کئی بار میں اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جمعے والے دن والیم نہیں تھا کیا ہی اچھا ہو کہ منڈے والے دن والیم اس سے مزید کم آئے دین جو ہے وہ مارکٹ میں ایک سپیس جنریٹ ہو اور مارکٹ جو ہے وہ باؤنس بیک کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ نے اپنی ایک سپورٹ جو کہ باسٹھ ہزار پانچ سو کی تھی یہ جمعے رات والے دن کی بات ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں اگر یہ جو کینڈل ہے جمعے والے دن کی یہ جو کینڈل ہے اگر یہ یہاں پر بننے کی بجائے آپ کو یاد ہوگا جمعے رات والے دن میں نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ اگر یہ کینڈل یہاں پر بنتی ہے اور ایک کینڈل یہاں پر بنتی ہے تو دین مارکٹ میں ایک اچھا جو ہے وہ چھوٹا سا ریوینٹ ٹرینڈ کا جو ریورسل ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ ممکنہ طور پر رفلی کو پینسٹھ ہزار کے قریب دوبارہ شاید جو ہے وہ واپس جا سکے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کینڈل بنی ہے جمعے جمعے والے دن کی یہ نیچے نہیں بنی یہ کینڈل جو ہے یہ پیرلل بنی ہے تو پیرلل کینڈل جس وقت بنتی ہے اور خاص طور پر اگر یہ جس طرح کی یہ کینڈل بنی ہے انورٹیڈ ہیمر جو بنا ہے اگر یہ یہاں پر جا کے بنتا تو دین میں اس کو کہتا کہ یار یہ حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ اس قسم کی اگر کینڈل بنتی تو لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا نیچے جا کر بنی ہے تھوڑا سا مارکٹ اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ مارکٹ نے سپورٹ پی لی ہے تو دیکھنے کو تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں سات سو پوائنٹس جو ہے وہ مارکٹ نے لوز کیے ہیں لیکن ہوپ جو ہے وہ ابھی بھی مارکٹ میں موجود ہے ہاں ہوپ کب نہ ہوتی کہ اگر یہ والی کینڈل جو ہے یہ یہاں پر بنتی یہاں پر تو دین یہ ٹرینڈ کی ایک کانٹینیوٹی ہوتی اور ٹرینڈ کی کانٹینیوٹی کی بنیاد پر ہم یہ کہتے کہ یس مارکٹ کے پاس اگلا لیول 61 and then 58 کا بن سکتا ہے لیکن جمعے والی دن کی جو کینڈل بنی ہے اس نے تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ ڈائی ورٹ کیا ہے یعنی کہ جو ایک یہ جو سیڑی بن رہی تھی اس کو اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ ریزسٹ کیا ہے لہٰذا مارکٹ میں تھوڑی سی ریزسٹنس جو ہے وہ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ والیم جو ہے یہ مزید جو ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے جیسا کہ بھی میں نے پہلے بات کی اور کینڈل سٹیک جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اوپر کی طرف نظر آتی ہے جو کہ امید کرنی چاہیے کہ یہاں کی طرف جائے گی تو دین ایک وقتی طور پر ہمیں سکسٹی فائف تھک کا ایک اور موو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر یہ چیز کانٹینیو کرتی ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس یہ جو ڈاؤن فال کہہ لیجئے یہ مارکٹ کی جو کروکشن ہے اس کو کہہ لیجئے اگر اس نے کانٹینیو کرنا ہے تو اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے والیم کی ضرورت ہوگی جو کہ ابھی فیلحال ہمیں مارکٹ میں نظر نہیں آ رہا تو امید جو ہے میں تو بہرحال پوزیٹیو ہوں مارکٹ کے حوالے سے کہ مارکٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس شیر کے پیچھے آپ ہیں وہ شیر کیا کہہ رہا ہے میں مسلسل جو ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیکس کو نظر ضرور رکھنی ہے لیکن فیصلہ آپ نے اپنے شیر کے حوالے سے کرنا ہے اپنے شیر کا انتخاب کیجئے اس کے لیول تلاش کیجئے اور بائنگ کیجئے لیولز میں بائنگ کیجئے ہر شیر کے کم از کم تین لیول آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے جہاں پر آپ نے ان کی بائنگ کرنی ہے یہی موقع ہے دوبارہ سے بائنگ کرنے کا نہیں تو جس طرح سے اگر آپ نے پریویس لی نومبر یا دسمبر میں جا کے بائنگ کی تھی تو اب تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے جولائی اگستہ کے اندر بائنگ کیوں نہیں کی تھی تو یہ وقت تو ہوتا ہے بائنگ کا تو اسی طرح سے یہ مارکٹ آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے شیر کا انتخاب کیجئے تین لیول ڈیسائیڈ کیجئے دین بائنگ کیجئے اور ہولڈ کی طرف چلے جائیے انشاءاللہ اچھی ریکاوری جو ہے وہ مارکٹ آپ کو دے دے گی بس جی آج کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ